محمد السید قونین و سبالین والفریقن من قرب و من جمیل نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام فزیلت الشیخ شیخ التریقہ الرفاعی السجد الشیخ يوسف السجد حاشم الرفاعی رئیس الاتحاد العالمی الاسلام والأخل مکرم السید الشیخ عبد الرحیم الجوہری شیخ تریقہ الجوہریت الشازلیہ في المصر والأخل مکرم السید یاسر فرحات الامین والآم المصاعد للاتحاد العالمی الاسلام دیگر موزز حاضرین شائخ و علماء خباتین و حضرات و رزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے آج یہ مبارک رات شگر میراج النبی صلی اللہ تعالی اس کی محفل اور اس کی مجلسہ میں نصیب ہوئی اور محترم سید یوسف حاشم الرفاعی صاحب کا اس میں اتفاق ہے کہ اس موقع پر تشریف لیانا ہمارے لئے باعث خیر و برکت اس مجلس کو جو پہلے ہی مضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میراج پاک کی مناسبت سے منقض ہوئی اس میں ہمارے لئے بہت سی سعادتیں رحمتیں اور برکتیں تھی مگر اب صالح اور بزرگ شخصیت کا اس میں شریک ہونا ہمارے لئے برکتوں اور رحمتوں میں بہت سے اضافہ کا باعث ہوگی میری گفتو کے بعد سید عبد الرحیم الجوہری صاحب اور سید جاسر فرہاد صاحب بھی خطاب کریں گے مختصر اور پھر سید یوسف عاشم اور رفاع ادامت برکات اور منالیہ کے خطاب کروائیں گے پھر آپ سے اجارت لیں گے تاکہ میں انہیں سعاد لے جاؤں اور کھانا ترابل فرما لیں گے آپ احباب بعد میں تھوڑی محفر ذکر اور درود و سلام اور دعا کے ساتھ مجلس کو اختتام تک لے جائیں اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں اور کتب فضائل میں اور تذکرہ میں آتا ہے کہ ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تھی اور آپ کی ولادت کو ابھی چند مہینے رہتے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوئے حضرت تبداللہ مزید آپ کا جب انتقال ہوئے تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس دیگر صحابہ اور بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرص کیا اباری تعالی تیرے محبوب کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا تیرہ محبوب یتین ہوگا یہ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی حضور سوال کیا کیونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ملائکہ بابرکت رات تھی جمعہ کی تو اس رات جب نور اکدس منتقل ہوا جنت میں اور تمام آسمانوں میں یہ ایک منادی نے آواز دی اور اس رات جنت اور آسمانوں کو نور سے سجا دیا گیا نور سے سب کچھ منور ہو گیا اور جنتوں میں اور آسمانوں میں یہ آواز دی گئی غلمان کو غوروں کو ملائکہ کو ورشتوں کو سب کو ایک دوسرے کو مبارکیں دی گئیں اور یہ آواز دی گئی کہ مبارک ہو آج وہ نور اکدس جس کی خاطر ہم اور آپ اور یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی تھی اپنی تشکیل انسری کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا ہے اب وہاں اس کا جو وجود انسری ہے جسمانی وجود اس کی تشکیل ہوگی اور وہ نبی آخر و زمان کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے گی تمام ملائکہ کو غور و غلمان کو آسمانی اور جنتی مخلوق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد سے کمو بیش آٹھ نو ماہ قبل اس انتقال نور کے ساتھ نور کے منتقل ہونے کے ساتھ خبر ہو گئے اطلاع ہو گئے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گئے اب میں اس بیان کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں جب وصال ہو گیا تو ملائکہ اب منتظر تھے حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے جب آپ کے والد گرامی کا بیسال ہوا تو اس وقت پھر ملائکہ نے سوال کیا باری تعالی یہ محبوب جس کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے اور جس کے نور کے منتقل ہونے پر مبارک بادیاں دی گئیں اور جنتیں سجائیں گئیں تو کیا تیرا محبوب یتیم ہو کے پیدا ہوگا اور دنیا میں یتیم ہوگا اس کا والد اس کے سر پہ نہیں ہوگا یہ سوال کیا اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ نہیں میرا محبوب یتیم نہیں ہوگا اس کا سہارا میں خود ہوں گا میرا محبوب بے سہارا نہیں ہوگا اس کا سہارا میں خود ہوں گا اور میں خود اس کی پرورش و نگے بانی کرنے والا ہوں گا حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نے انہوں نے ابتدائی پرورش کی آٹھ سال کی عمر کو پہنچے ان کا بھی سال ہو گیا تھوڑی عمر تھی چند سالوں کی تو والدہ ماجدہ کا پہلے بھی سال ہو گیا پھر والدہ ماجدہ کے بھی سال کے بعد آٹھمے سال پہ آپ کے دادا جان کا بھی سال ہو گیا پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب انہوں نے نگے داشت کی ذمہ داری لی اور وہ آپ کی عمر مبارک اور آپ کی جوانی ہے اور اس کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد تک پچاسمیں برس کی عمر مبارک کو پہنچنے تک حیات رہیں بڑے بڑے مشکل دن اور مشکل وقت اور مشکل لمحے اور مشکل واقعات آئے پھر جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی رفیقہ حیات گھر کے اندر ایک اور رفیقہ حیات کے ناتے سے وہ بھی ایسے معاملات میں آپ کی معاملات ہو گئیں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر افراد میں اپنے خاندان میں حضرت ابو طالب معامل ہوئے گھر میں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معامل ہوئی انہوں نے اپنا مال دولت کاروبار سرمایہ تجارت سارا اسلام کے فروغ پر خرج کر دیا حضرت علیہ السلام ان سے مشورہ بھی طلب فرماتے تھے مختلف امور میں رائے بھی لیتے حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک سنتالیس میں سال کو پہنچی کس عمر کو اور بے صد کو سات برس ہوئے تھے کتنے تو مخالفت اتنی بڑھ گئی اور اتنی شدت اختیار کر گئی مخالفت اور عداوت اور مضاحمت کہ اس سال آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو جو ایمان لا چکے تھے آپ پر ان کو قید کر دیا گیا ایک گھاٹی تھی شیبی ابی طالب کے نام سے مشہور ہے تو اس میں کنفائن یعنی قید جس طرح کہتے ہیں نظر بند کر دیا گیا گھاٹی کے اندر اور ناکہ بندی کر دی گئی کھانا پینا اور خوراک اور غزہ کی ختم کر دی اور پورے خاندان نبوت کے ساتھ معاشرتی مقاطع سوشل بائیکارڈ کر دیا گیا اور تین سال تک حضور علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان اس ظاہری انتہائی تکلیف دے صورتحال سے دو چار رہا تو تین سال تک قید کی اس گھاٹی میں گزارے گئے اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک پچاس برس تھی اسی سال حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کا بھی سال ہو گیا پھر اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی بھی سال ہو گیا تھا تو تین سال کے قید و بند اور قید و بند کی صحوبتیں بے پناہ مخالفت بے پناہ مزاہمت بے پناہ عداوت بڑی سازشیں بڑی رکاوٹیں بڑی مزاہمتیں اور یہ ظاہری رشتے کے ناتے میں رشتے ناتے میں جو دو سہرے اور معامن تھے اور خادم تھے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ سال ایسا تھا حضرت علیہ السلام کے لیے غموں سے بھرا ہوا سال کہ اس کو عام الحضن کہتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ میں اس سال کو کیا کہتے ہیں عام الحضن یعنی غم والا سال یہ بہت غم و اندوہ کا سال تھا تو جب غم و اندوہ بہت بڑھ گئے تو وہ جو کلمہ یاد کیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب یہ سہارا نہیں اس کا سہارا میں خود ہوں حضور علیہ السلام پر جب یہ غم والا سال آیا اب نہ تو والدہ ماجدہ تھی نہ والد گرامی تھے نہ دادا تھے نہ چچا تھے نہ زوجہ محترمہ تھی جو صحابہ اکرام ایمان لا چکے تھے وہ بھی مسائب کی زد میں تھے آلام کی زد میں تھے ان پر بھی مشکلات کے پہاڑ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے باعث توڑے جاتے تھے جب غم و اندوہ کا یہ سال آیا اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین کو علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ میرے محبوب کو یوں اپنی زمینی زندگی میں کبھی دل کی آنکھوں کے ساتھ روح کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار بھی حضور علیہ السلام کو کئی بار نصیب ہو نوبار اللہ کی زیارت کی حضور علیہ السلام نے یہ تو ہوتا تھا مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو بلا کے جبرائیل براک لے جاؤ اور دلہ کی طرے سجا کر میرے محبوب کو لے آؤ میں مقام قابعہ کو حسین پر تخلیے میں بالکل تنہائی میں آمنے سامنے بٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا کروں تاکہ وہ جو آم الحزن ہے نا غم والا سال وہ مجھے دیکھے تو سارے غم بھول جائے تو جب غم اور اندو اور دکھ اور پریشانیہ انتہا پہ پہنچتی ہیں انتہا پر پہنچتی ہیں تو ایسے وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غموں کو بانٹنے والا ہو کوئی دکھوں کا بوجھ اتارنے والا ہو کوئی ایسا ہو جس سے دلوں کے دکھ بیان کیے جائیں کچھ سنے کچھ سنائے اور بوجھ اتر جائیں تو ایسا موقع ہوتا ہے غم کو غم اندوہ کو چھانٹنے اور دور کرنے کے لیے کہ کوئی جتنا ہی پیارا ہو اسی قدر اس سے مل کر غم دور ہوتے پہلے تو یہ تھا کہ باہر کفار پتھر مارتے تانہ سنی کرتے برا بھلا کہتے ظلم کرتے مصیبتیں مصیبتوں کے پہاڑ ڈھاتے رضو علیہ السلام جب اس طرح ظاہراً غم اور اندو لے کر گھر تشریف لاتے تو آگے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کلمات ارز کرتی کبھی چچا کے کلمات کانوں میں پڑھتے اور ارز کرتے کہ مجھے اگر ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے تو ساری باتوں کے باوجود میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو یہ کلمات ایک تقاضہ ہوتا ہے انسانی زندگی کا تو یہ خاص خاص وقتوں میں یہ کلمات کام آتے تھے جب یہ سارے اٹھ گئے دنیا سے نہ حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہی کہ ان غموں کو بانٹتی نہ چچا ابو طالب رہے کہ غموں کو بانٹتے اور قید و بند کی وجہ سے معاشرتی مقاتے کے بعد حالات بڑے ہی عجیب ہو گئے جب غموں اندوہ انہیں زور کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ سہارا میں آپ ہوں اب محبوب اگر کوئی ایسا نہیں جسے تُو اپنے غم سنائے اور کوئی تیری بیٹی آپ بیٹی سنے اور کچھ کوئی تجھے سنائے اور تیرے دکھ دور ہوں تو محبوب اب ہم تمہیں اپنے گھر بلاتے ہیں اپنے پاس اور پھر سارے پردے درمیان سے ہٹا دیں گے اور اس طرح آمنے سامنے قابعہ کوسین پر تجھے بٹھائیں گے کہ تنہا تُو ہمیں دیکھتا ہوگا ہم تمہیں دیکھتے ہوں گے تُو ہمیں سنتا ہوگا ہم تمہیں سنتے ہوں گے تُو اپنی ہمیں سنا جانا ہم اپنی ہم تم کو سنا دیں گے اس طرح نہ صرف وہ غم غلط ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسی ملاقات ہوگی کہ محبوب جب تک تُو پھر دنیا میں رہے گا اس ملاقات کی لذت کبھی بھولے گی نہیں اور وہ آئندہ اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے جو غم ہوں گے اور دکھ اور رنج ہوں گے وہ انہیں بھی بھولاتی رہے گی وہ یاد تو حضور علیہ السلام حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ یا حرم کعبہ میں یا اور مختلف احادیث و روایات میں بعض جگہیں آئی ہیں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہے ایک اجمالی سا ذکر کر دینا چاہتا ہوں تو حضور آرام فرما تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا جبرئیل امین برراک لے کر حاضر ہوئے وہ برراک سفید رنگ کا ایک نورانی جانور تھا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقتصم پیش کیا گیا سیدنا جبرئیل امین نے حضور علیہ السلام کو قدموں کی طرف سے جگایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی پوچھا جبرئیل کیسے آئے ہو عرض کی حضور اللہ نے یاد فرمایا ہے اور سواری بھیجی ہے آپ کو بر لے جانے کے لئے اب یہ دیکھئے یاد کرنے کی بہت سے صورتیں ہوتی ہیں آپ ملنے دوستوں کو دوست ملنے بھی جاتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اللہ پاک اس بات پہ قادر تھا اور قادر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا دعوت دی تو وہ اپنی قدرت سے حضور علیہ السلام کو بغیر سواری کے بلا لے اللہ اس پر قادر ہے مگر چونکہ غم دور کرنے تھے اور بلانا تھا زمین سے اس دنیا سے تو دنیا کی ایک روش ہے کہ کسی کو سواری دے کے بلایا جائے تو بڑی عزت ہوتی ہے بڑا اکرام ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اپنے عالم نور کی سب سے بلند سواری بھیجی اونچی سواری بھیجی تاکہ پتا چلے کہ محبوب کو بلایا ہے تو یوں ہی بلایا نہیں اپنے پاس سے سواری دے کر بلایا ہے یہ سواری ہے محبوب اس پر سوار ہو کے آ اور لے جانے کے لیے یوں ہی فرما سکتے تھے کہ محبوب آجا آج کی رات اور چند لمحوں کے لیے ہمیں مل جا فرما سکتے تھے اور حضور علیہ السلام جو اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ زی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى تو جو قادر ہے محبوب کو لے جانے پر تو وہ بغیر سواری کے لے جانے پر قادر ہے اور بغیر جبرائیلِ امین کے ساتھ کے بھی قادر ہے مہت جس طرح سواری بھیجنے میں مہمان کی ایک عزت ہوتی ہے اسی طرح سواری کے ساتھ ایک شخص بھیجنے میں جو ساتھ بطور خادم کے لیے آئے اس میں بھی عزت ہوتی ہے اس میں بھی تو سیدھنا جبرائیلِ امین سے بہتر آسمانی کائنات میں ملائکہ میں اللہ کی آسمانی اور ملائکہ کی کائنات میں ان سے بہتر کوئی فرد نہ تھا سو بہترین فرد منتخب کہ حضور کی خدمت نے بھیجا کہ آپ لے کے آئے سواری بھیجی بہترین برراک جو نوروں اور بجلیوں کا مرقع تھی اور وہ شان کی عامل تھی کہ جہاں برراک کی نگاہ پڑتی تھی وہاں ان کا پہلا قدم پڑتا تھا تو حضور علیہ السلام کو غسل دیا شق صدر کیا سواری پہ بیٹھائے موضوع غسل کے بعد ساتھ لے کے چلے اور لے کے چلے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں لے گئے بیت المقدس میں لے گئے وہاں ایک جگہ تھی جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو بہتا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی سواری وہاں بہتی گئی اور بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز نفل عدا فرمائے راستے میں جو جو قبر انبیاء علیہ السلام کی آئیں خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی انہیں حکم ہوا کہ یہاں یہاں سے میرے محبوب کی سواری گزر رہی ہے وہ سارے آداب منوز رکھے گئے گزر رہی ہے تم اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے صلاحات پڑھو استقبال ہوتا گیا پھر جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب انبیاء کی ارواح کو اور انبیاء کو حکم ہوا کہ تم یہاں صف در صف میرے محبوب کو استقبال کرو حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمہ جکدس میں دو برطن پیش کیے گئے ایک میں شراب تھی وہ بھی جنت کی وہ یہ نہیں جنت کی ایک میں دودھ تھا کہ حضور جو پسند فرمائیں جنت کی خوراک شروع ہو گئی چونکہ اب اس طرف کا سفر ہو رہا ہے اب یہاں کی خوراک اور غزا کا سلسلہ بند ہے آپ جب دیکھیں جہاز پہ سفر کرتے ہیں کہ جہاں سٹے ہوتا ہے نا تو جہاز وہاں سے خوراک لے لیتا ہے اگلے ملک کے سفر کے لیے آپ پاکستان سے باہر دور جورپ اور امریکہ وغیرہ کا سفر کریں تو آپ کو ایک آدھ کھانا تو پاکستان کا راستے میں ملے گا جب آپ ایک دو سٹاپس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آپ کو ان ملکوں کا نیا کھانا مل جاتا ہے اور آگے جاتے ہیں تو ان ملکوں کا کھانا مل جاتا ہے تو کھانا جس پس ملک سے گزرتے ہیں وہیں کا کھانا تو بیت المقدس سے سفر جب شروع ہونے لگا تو دنیا کی خوراک اور غزائیں بس یہیں سے جنت کی اور نورانی غزائیں شروع ہو گئیں اب وہ جو نورانی غزائیں اس بشری جسم کے ساتھ بھی کھانا اور حضم کرنا تو وہ نور اس بشریت کے اندر نہ ہو تو نہ وہ خوراک اس دنیا میں کھائی جا سکے نہ حضم کی جا سکے انتقال کے بعد اگری دنیا میں تو ہر کوئی جنت میں کھا لے گا چونکہ وہ جنتی زندگی کا دور ہوگا وہ جنتی زندگی کا دور ہوگا مگر اس دنیا میں جنتی خوراک کا کھانا اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا پیکر بشریت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی اور نورانی دنیا کے احوال کا مالک تھا کہ چاہتے تو دنیا کی خوراک کھاتے اس سے نورانیت کو فرق نہیں پڑتا تھا اور چاہتے تو اسی دنیا میں عالم نور کی خوراک کھاتے تو بشریت معنی نہیں ہوتی تھی بشریت نور سے آلہ تھی ہمارے نور سے بشریت ہماری نورانیت سے آلہ تھی اور نورانیت جو ہے وہ عالم نور سے بھی آلہ تھی تو حضور علیہ السلام نے باوجود اس کے کے چیزیں پیش کر دی مگر آپ کا کرم اور آپ کی عظمت کہ آپ نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا دودھ کو پی لیا یہ فطری غزہ تھی حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا پہلے آسمان دنیا پر پہنچے سیدنا جبراییر ایمین نے دروازہ کھٹ کھٹایا سعاد اس لیے بھیجا تھا کہ کسی جگہ حضور علیہ السلام کو بھی دروازے کھٹ کھٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے دروازہ کھلوانے کے لیے میرے محبوب کو آواز نہ دینا پڑے ایک خادم ساتھ ہو جہاں ایک مقام آئے تو بجائے اس کے کہ حضور آواز دیں اور اپنا تعارف کرائیں کیونکہ کئی نواقف بھی ہوں گے دروازے پر کھڑے ہوئے خادم تو ساتھ خادم ہو وہی دروازہ کھٹ کھٹایا اور وہی تعارف کرواتا جائے یہ لائے کے شان تھا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون جب آپ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دروازہ کھولا گیا آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھی انہوں نے حضور کو مرحبہ کہا استقبال کیا دعائیں دیں پھر حضور علیہ السلام پہلے آسمان کی سیر کر کے آگے پہنچے دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا سیدنا جبریل امین نے دروازہ کھولا گیا آگے تشریف لے گئے اس مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام یہ دو انبیاء استقبال کے لیے موجود دعائیں دیں استقبال کیا آسمانیں دوسرے آسمان کی سیر کی پھر حضور علیہ السلام کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا وہ دروازہ کھلا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے موجود دعائیں دیں پھر حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے چوتھا آسمان کا دروازہ کھلا وہاں سیدنا عدریس علیہ السلام استقبال کے لیے موجود پھر اس کے بعد آگے گئے پانچ میں آسمان پر پہنچے تو سیدنا حارون علیہ السلام استقبال کے لئے موجود پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لئے موجود پھر ساتھویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لئے موجود تو پہلے آسمان پر چونکہ دخول تھا آسمانی دنیا میں تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی حضور کے جد امجد اور آخری ساتھویں آسمان پھر وہ آسمانی دنیا سے خروج تھا تو وہاں بھی حضور کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور درمیان کے سارے آسمانوں پر دیگر ارمبیہ تو جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو باپ نے استقبال کیا اور کہا اے میرے سالے بیٹے پیارے محمد مصطفیٰ تجھے خوش آمدید کہتے ہیں اس طرح کر کے استقبال کیا اور جب درمیان کے آسمانوں کا سفر ہوا تو حضور علیہ السلام کی عصاف و کمالات کا ذکر کر کے استقبال کرتے گئے اور جب آسمانی دنیا سے خروج ہوا یعنی نکل کے آگے نکلنے لگے تو وہاں پھر حضور کے جد پاک کھڑے ہیں رخصت کرنے کے لیے اے میرے سالے بیٹے پیارے محمد تمہیں رخصت کرتے ہیں اگلی دنیا میں جاؤ اگلے عالم میں جاؤ تو آسمانے ساتھ ساتھویں آسمان سے بھی آگے گزرے اور گزرے تو پھر صدرت و منتحا اور عرش مولا میں داخل ہوئے صدرت و منتحا پر سارے آسمانی اور بالائی کائنات کے فرشتے جمع ہو گئے تھے صدرت و منتحا پر عرض کیا تھا کہ مولا تیرا محبوب تو آ رہا ہے وہ تو سب کچھ دیکھے گا پر ہمیں بھی تو اس کا جلوہ کرا کوئی ایسی سبیل ہو کہ ہم سارے تیرے محبوب کا جلوہ کریں تو اللہ پاک نے فرمایا صدرت و منتحا پر آ جاؤ تو ملائکہ جمع ہو گئے حضور علیہ السلام گزرے تو حکموا تمام ملائکہ کو کہ میرے محبوب کا جلوہ کر لو صدرت و منتحا سے گزرتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی عرش مولا پر پہنچے اس طرح جنتوں کی زیارت دیدار ہوا تو عرش مولا پر جب پہنچے صدرت و منتحا سے آگے تو یہاں تک صدرت و منتحا سے آگے یہاں تک تو آگے عرض کرنے لگے حضور آگے تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ اب آگے جو عالم ہے وہاں تو اللہ پاک کی ذات و صفات کے جلوے ہیں اور میرے نور میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے نور کے پرتوں کو برداشت کر سکے اب حضور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اور سیدہ جبرئیر ایمین بھی رک گئے تو عالم لا مقامیں پہنچیں تو پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا بیعت المقدس میں کتنے استقبال بیعت المقدس میں سب انبیاء نے استقبال کیا پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ساتھویں آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے رخصت کیا صدرت المنتحہ پہ سارے ملائکہ نے استقبال کیا عرش مولا پہ سیدنا جبرئیر ایمین نے پھر رخصت کیا اور جب لا مقام پہ پہنچے کعبہ قوسین کے قریب تو خود اللہ رب العزت نے استقبال کیا سمدنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین اوہدنا اور فمیقف یا محمد انہ ربک یسلی تیرے محبوب ذرا رکجا تیرا رب اب تجھ پر صلات پڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے پھر اللہ پاک خود قریب ہوئے اپنی شان کے لائے تو پھر اللہ پاک نے حضور کا استقبال کیا اور اپنی بارگاہ میں بٹھایا اور کعبہ قوسین پر حضور کو فائز کیا اور کعبہ قوسین پر فائز کر کے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور پھر فرمایا محبوب نہیں یہاں بھی بٹھانے کا مزہ نہیں یہاں بھی ایک فاصلہ ہے کعبہ قوسین دو کمانوں کا فاصلہ ہے تو فاصلے پر بٹھانا اچھا نہیں محبوب جب اوپر بلایا ہے تو آج اس طرح ملتے ہیں کہ سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تو اوپر ہو جائیں سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تو اوپر ہو جائیں آج اس طرح ملتے ہیں پھر اوہ ادنا پھر اس سے بھی قریب تر کر لیا اور پھر اتنا قریب کر لیا کہ پھر نہ فاصلوں کا کوئی تصور رہا نہ قربتوں کا کوئی تصور رہا اور اس طرح پھر سارے پردے اٹھا دیئے سارے پردے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ما زاغ البسر و ما تغا کا کجلہ ڈالا گیا سرما ڈالا گیا ما زاغ البسر کا اور بینائی دی گئی ما تغا کی اور قعبہ قوسین اوہ ادنا کے مقام پر بٹھا دیا گیا پھر پردے اٹھا دیئے گئے اور فرما انہو هو السمیع البصیر محبوب اب تیرے کان میں وہ سماد دے دی گئی جس سماد کا تصور دنیا والے تو کیا ملائکہ بھی نہیں کر سکتے تیری آنکھوں کو آج وہ بسارت دے دی گئی کہ دنیا والوں کی آنکھیں تو درکینار جبرائیل کی بسارت بھی جس کا تصور نہیں کر سکتی آج محبوب تیرے کان خاص کان ہیں تیری آنکھیں خاص آنکھیں ہیں بس اپنے ان خاص آنکھانوں سے اپنے خاص کانوں سے اوہ ادناکی منزل پر بیٹھ کر میری باتیں سن اور اپنی خاص آنکھوں سے اوہ ادناکی منزل پر بیٹھ کر میرے حسن کا جلوا کر مجھے دیکھ اور مجھے سن اور میں پھر تجھے دیکھتا ہوں اور تمہیں سنتا ہوں نہ ہم دو کے سوا کوئی ہمیں سنے نہ کوئی دیکھے اور پھر بتا اب بھی غم رہ گئے اس مقام پر بیٹھایا جب حضور علیہ السلام سر فراز ہو گئے تو فرمایا اب محبوب پھر اس نے وحی کی الکا کیا اپنے محبوب کے دل میں جو اس نے چاہا الکا کیا اب وہ جو باتیں وہاں ہوئیں اس کو پھر نہ اس وقت بتایا گیا نہ بعد نے بتایا گیا اور نہ آج تک کسی کو خبر ہے ہر کوئی اندازے لگاتا پھرتا ہے کیا اس نے کہا اور کیا محبوب نے کہا ہر کوئی اندازے کرتا پھرتا ہے فَأَوْهَا إِلَىٰ عَبْدِهِ بَأَوْهَا پھر اس نے پھر اپنے اس پیارے بندے کے دل میں کچھ باتیں ڈالی جو اس کے جی میں آیا اس نے ڈالی جو اس نے کہا اس نے سنی جو اس نے چاہا اس نے بیان کی وہ نہ تمہیں خبر نہ ہمیں خبر اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو حضور علیہ السلام نے ہماری سکت کے مطابق ہماری غصت طاقت اور ضرورت کے مطابق جنہیں افشا کر دیا وہ دنیا کو معلوم ہو گئی اور جنہیں افشا نہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں پھر حضور علیہ السلام اللہ پاک نے رفتا رفتا پھر جب عالم لا مقاں سے گزارا اپنی صفات کے مختلف پردوں میں سے گزارا جس جس دور سے گزرے اللہ کی اس صفت کا رنگ چڑھتا گیا حتیٰ کہ جب اس مقام پر بیٹھ کر پلٹے تو اللہ کے رنگ میں رنگیں جا چکے تھے اللہ کے رنگ میں سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں ظاہر بھی رنگا جا چکا تھا اور باطن بھی رنگا جا چکا تھا تو پورے رنگیں گئے تھے رنگِ الہی میں اللہ کے رنگ میں رنگیں جا چکے تھے تو پھر اللہ پاک نے آتے ہوئے محبوب کو توفہ دیا محبوب کو توفہ دیا عرض کیا مولا میں اب واپس تو جا رہا ہوں مگر یہ جو لذت یہ جو مزہ اب تو نے دے دیا ہے اس دیدار کا اس ملاقات کا تو وہاں تو جا کے ہر رات مجھے یاد ستائے گی اس ملاقات کی ہر دن ہر روز اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو روز روز نہ تو جبرائیل بھیجے گا نہ براک آئے گا نہ یہاں میں بلایا جاؤں گا تو محبوب یہ تو یہ ملاقات نہ کرائی ہوتی اب اگر اس ڈھب سے ملاقات کرا دی ہے تو بار بار جب اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو دنیا میں میں کیا کروں گا اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی نہیں یہ تو یہ مراج تمہیں دی ہے اب محبوب اس مراج کی ایک حقیقت کا توفہ تمہیں آتا کرتے ہیں اور وہ ہے نماز اسے لے جا جب ہماری اس ملاقات کی یاد آئے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا محبوب ہر نماز تیری شبے مراج بن جائے گی ہر نماز شبے مراج بن جائے گی السلاة و مراج المومنین اور محبوب پھر صرف تیری ذات کے لیے نہیں اس سے جو تمہیں مراج نصیب ہوگی اس سے تیری امت کو بھی کچھ حصہ آتا کرتے ہیں عرض کیا مولا میں تو اپنی ہر نمت میں امت کو شریک کیا کرتا ہوں تو امت کو بھی جب یہ سنے گی امت اس مراج کا تذکرہ تو سن کے بھی انہیں کچھ تو لذت آئے گی نا تو وہ اس میں سے حصہ مانگے گے کہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملے تو فرمایا کہ اس کو بھی نماز کو تیری امت کے لیے بھی مراج بنا دیتے تو پچاس نمازیں دے کے روانہ کی کتنی پچاس نمازیں جب چھٹے آسمان پر پہنچے سیزنہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیا توفہ دیا ہے آپ نے فرمایا پچاس نمازیں میری امت کے لیے دی ہیں سیزنہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی میری درخواست یہ ہے کہ آپ کا تو آپ تو جو عرض کریں گے مانا جائے گا آپ کا تو فرق کوئی نہیں پڑتا مگر کچھ تخفیف کرا کے جائیں لگتا ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اور ہمیں دیکھ لیا تھا لگتا ایسے ہمیں دیکھ لیا تھا تو حضور علیہ السلام کا دھیان اس نعمت پر تھا موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ہماری حالت پر تھا حضور علیہ السلام واپس حاضر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ امت شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکے کچھ تخفیف فرما دے اللہ پاک نے پانچ کم کر دی پھر واپس آئے پھر فرمایا عرض کیا حضور اور تخفیف کرائیں جاتے رہے حتیٰ کہ پنتالیس نمازیں معفویں پانچ رہ گئیں جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے آواز دی کہ محبوب یہ پانچ نمازوں کو فرض بنا کے بھیجتا ہوں مگر جو پہلی بات کی تھی پچاس کی اس سے ہٹتا نہیں فرض پانچ نمازیں ہوئیں اور ثواب پچاس کا ہی دیتا رہا پڑھیں گے پانچ اور ثواب لکھا پچاس کا جائے گا ایک اور دوسرا محبوب یہ کہ یہ بھی توفہ امت کے لیے لے جا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے آپ کی امت کے لوگ تو اس ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا خالی ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا اور جب نیکی کر لیں گے ایک کریں گے اور عجر میں دس لکھ دوں گا اور جب کسی برائی اور گناہ کا ارادہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھوں گا اور گناہ کر لیں گے تو صرف ایک لکھوں گا اور توبہ کر لیں گے وہ بھی مٹا دوں گا یہ امت کے لیے توفہ لے جا ایک نماز کا توفہ ایک یہ توفہ تو حضور تشریف لے آئے چیزہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور یہ بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں ایک چکر اور لگا لیں آپ نے فرمایا نہیں مجھے حیاء آتی ہے مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا مگر مجھے حیاء آتی ہے تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور نماز کا توفہ لائے ہمیں آتا فرماتی ہے نماز کا توفہ لائے کر اور جب واپس پہنچے تو جب رخصت ہوئے تھے تو خسل فرمایا تھا حضور فرمایا تھا واپس آئے تو یہ خدا جانے کتنی صدیوں بیٹ گئی ہوگی کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں سال ہمارے حساب سے کیونکہ یہ حساب اور وہاں کا حساب تو بڑا مختلف ہے خدا جانے کتنی مدتیں بیٹ گئی ہوگی مگر واپس آئے تو جس وضع سے پانی کر کے تشریف لے گئے تھے اس کا پانی ابھی بیہ رہا تھا بستر کی تپش موجود تھی اتنا جلد تشریف لے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا جانے کتنی مدتیں وہاں گزار کے آئے مگر اس دنیا میں پلٹے تو یہاں پلٹنٹ میں اتنی جلدی محسوس ہوئی کہ یوں لگا کہ جیسے حضور علیہ السلام تشریف ہی نہیں لے گئے بس آپ جپکنے سے بھی گویا پہلے واپس آگئے تو لاکھ حضور نے توفہ کیا آتا فرمایا نماز اور نماز کو ہمارے لئے میراج بنا دیا نماز کو ہمارے لئے میراج بنا دیا اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب واپس آئے تو جب کبھی جب کبھی اسی ملاقات کی یاد آتی اور روح پاک تڑپتی اور بیچین ہوتی اور استراب ہوتا اور اس ملاقات کی یاد آتی نہ اس جلوے کی تو حضرت بلال کو فرماتے ارہنا ارہنا بالصلاة یا بلال ارہنا بالصلاة بلال آج ہماری روح میں تھوڑی بیچینی ہے وہ اوہدنا والی ملاقات یاد دلا آ رہی ہے تڑپا رہی ہے ذرا ہماری روح کو سکون دے دے نماز کے ساتھ وہ آزان کہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی حضرت بلال آزان کہتے تو حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہم حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے مگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی آزان کے کلمات آقا کے کان میں پڑھتے تو اوہدنا کے لمحے یاد آ جاتے بس آزان کی آواز سنتے ہی شب مراج کی تنہائیاں جو یاد آتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے اس طرح حالت بدل جاتی کہ حضور ہمیں پہچان نہ بھی چھوڑ دیتے اب جب اوہدنا کی کیفیت یاد آئے تو اب کون پہچانے کسی کو اب کس کی پہچان رہے اب کس کا خیال رہے کس کی یاد رہے کس سے شناسائی رہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ارے دوست کو دوست نظر آ جائے تو ساری دنیا کی شناسائی بھول جاتی ہے اور آدمی محبوب کو تکتہ رہ جاتا ہے اور جب خلوتِ شبِ مراج اور مقامِ اوہدنا کے بے نقاب جلووں کی یاد آتی ہوگی اور پھر اللہ اکبر کی مچھاس بری آواز آقا کے کانوں میں پڑتی ہوگی تو واللہ اس وقت تو پھر پردے اٹھ جاتے ہوں گے اور حسنِ الٰہی بے رکاب آقوں کے سامنے ہوتا ہوگا پھر حضور کی نگاہیں کسی کو کیوں پہچانتی ہیں اللہ اکبر یا سلام پھر نماز میں داخل ہوتی اور پھر ہر ایک کی یاد اور خیال اور سب پہچانے بھول جاتی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس شبِ میراج کے تذکرے سے حضورﷺ کی اس میراجِ پاک کی قدردانی کریں اور آقا نے اس میراج کی شب ہمارے لئے جو توفہ لائے آپ اگر سعودی عرب جائیں مکہ موظمہ جائیں مدینہِ پاک جائیں اور حج کر کے واپس لائیں تو آپِ زمزم لاتے ہیں خجوریں لاتے ہیں لاتے ہیں کہ نہیں تحائف لاتے ہیں اور کوئی لاکے آپ کو دے بھئی یہ مدینہِ پاک سے توفہ لائے ہوں یہ مدینہِ پاک سے توفہ لائے ہوں ہماری تو ساری کائنات میں سب سے بڑی جگہ مدینہ ہے نا اور مکہ موظمہ ہے نا تو یہ مکہ اور مدینہ سے توفہ لائے ہوں تو آپ کبھی اس کو اگر پھینک دیں ماذا اللہ استغفراللہ نظر انداف کر دیں تو آپ گبارہ کرتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہوگی کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہِ پاک سے توفہ لائے کوئی ہمارا حاجی ساتھی اور ہم اسے بے پرواہی کا شکار کر دیں کیا ممکن ہے تو جس طرح ہمارا مدینہ وہ ہے تو ارے حضور کا مدینہ او ادنا ہے حضور کا مدینہ مقامِ کعبہ کوسین ہے اور آقا جب وہاں گئے تو ہمارے لئے بھی توفہ لائے جب وہاں تشریف لے گئے تو ہمارے لئے توفہ لائے اور وہ توفہ نماز کا لائے ہمیں آتا کیا اور توفہ بھی ایسا دیا کہ وہ پڑھیں تو تھوڑی تھوڑی لذت اسی کافیت کی مل جائے مگر ہم نے کتنی سرد محری سے کام لیا کتنی بے پرواہی کی کتنی بے عدبی کی اس توفہ کی تو آج کی رات یہ اہد کرنا چاہیے کہ حضور نماز حضور علیہ السلام کا لائے ہوا توفہ ہے وہ اتنی بات یاد رکھیں نماز میراج سے حضور علیہ السلام کا لائے ہوا توفہ اور ہمیں آتا فرما دیا ہے آئیہ ہم اس توفہ کی قدردانی کریں اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے ساتھ یوں چمٹ جائیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز میں سے کچھ اسی لذت اور اسی کیفیت اور حلاوت کا حصہ ہمیں مل سکیں اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے ہمارے حال کی اصلاح فرمائے حضور علیہ السلام کی لطف و کرم اور آپ کے انام اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ وافرت آفر وصد اللہ تعالیٰ علیہ وعلادہ وصعبی وزواجی اللہ تعالیٰ علیہ وعلادہ اللہ تعالیٰ علیہ وعلادہ اللہ هم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہ هم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہ هم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہ هم يا عالما بخلقه يا لطيفا بخلقه الطف بنا فيما جرت به المقادير اللہ هم عافنا واعف عنا وعلى غيرك لا تكنا ومن شر خلقك سلمنا توفنا وانت راضن عنا مولانا رب العالمين اللہ هم فارج الهم مجیب دعوة المضطرین رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنینا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين رب لا تدع لنا ولا لأحد من احبابنا والحاضرین والغائبین ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ذرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا ظالما إلا قهرته وقصمته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير وصلاح لا يسرتها وقضيتها مولانا رب العالمين اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وأموالنا أولادنا واطمس على وجوه اعدائنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم اللهم فرج عن المسلمين في كشمير اللهم فرج عن المسلمين في كشمير اللهم فرج عن المسلمين في أفغانستان اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين اللهم فرج عن المسلمين في الكويت اللهم فرج عن المسلمين في الكويت اللهم فرج عن المسلمين في الكويت وانصرهم على من ظلمهم وكف عنهم أذى الظالمين يا قوي يا متین اللهم اجعل فاكستان وجميع بلاد المسلمين دار اسلام وعدل وامن ورحمة وسائر بلاد المسلمين اللہم موفق اخونا لبروفیسور محمد طاهر القادری وجميع اخوانه ومريدیه واحبابه وشیوخه لما تحب وترضى واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحین وجند الاسلام العاملین المخلصین برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللہم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا ظلمنا عنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہم اهلك الظالمین اللہم اهلك الظالمین اللہم لا تجعل الفتن بين المسلمين اللہم احق اندماع المسلمين اللہم لا تجعل المسلم يقتل المسلم ولا تجعل المسلم يفتك بالمسلم اللہم ياخذ المفتنين وباخذ عزيز مقتدر واحق اندماع المسلمين والف بين قلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم عجل بالفرج لامة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشمت بنا اعداء المسلمين وتجعلنا نتقاتل فيما بيننا يا كريم اللہم اطف نار من شبلنا ناره اللہم اطف من اشعل نار الفتن واخنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا محمد وفاطمة وسيدنا الحسين والحسن اللہم بجاه الحسن واخيه وامه وبنيه فرج عنا والمسلمين ما نحن فيه اللہم بجاه فاطمة وابيها وامها وبنيها فرج عنا وعن هذه الامة ما هي فيها برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن هذه ليلة مباركة اسريت فيها بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فبجاهه عندك وبالسر الذي بينك وبينه نسألك إلا غفرت ذنوبنا وكشفت كروبنا ويألفت بين قلوبنا وارجعتنا إلى أوطاننا سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين وأصلحتنا وأصلحت بنا أحوال المسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واستجب دعاءنا يا كريم العجل 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 يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزاء نجوده في قول كن أمن فإن الجود عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع يا الله يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد أنت العليم بما بلينا به وأنت عليه شاهد أنت الميسر والمسهل والمسبب والمساعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأماجد ثم الصلاة على النبي وآله ما خر للرحمن ساجد وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين بسر النبی وآصاله وآحبابه وآسر الفاتحة اللہم الشیطان ربی اللہ اللہ الرحمن الرحیم مالک ومدین یا فنان عبدالجا مستعیم یا سرات مستقیم وید مغضوبی علیهم اللہ لین آمین برحمتک یا ارحمان راحمین موسیقی